بڑی عدالت میں بڑے کیس کی سماعت جاننا چاہتے ہیں فیضاباد دھرنے کا ماسٹر مائنڈ کون تھا چیف جسٹس کازی فائزی ساکرے مارکس اس تفسار کیا عدالتی فیصلے پر آج تک عمل کیوں نہیں کیا گیا ایک صاحب باہر سے امپورٹ ہوئے اور واپس چلے گئے دھرنا اچانک نہیں ہوا مینج کون کر رہا تھا الیکشن کمیشن کے وکیل پر اظہار برہمی کہا الیکشن کمیشن نے جواب میں تریقے لبیک کو 15 لاکھ روپے کی معمولی پورن پنڈنگ ہوئی آپ کے لیے معمولی رقم ہوگی میرے لیے تو کافی رقم ہے الیکشن کمیشن اس طرح آنکھوں میں دولنا جو کہ آپ کو صرف یہ بتانا تھا کہ ایک جماعت بطور سیاسی جماعت ریجسٹر ہو سکتی تھی یا نہیں ایک بیرونے ملک رہنے والا شخص پارٹی کیوں ریجسٹر کرائے گا چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن کی عمل درامت ریپورٹ مسترد کر دی کہا یہ فائل آپ واپس لے جائیں اور بتائیں کیا آپ نے قانون پر عمل کیا یا ہمارے پیسلے کو بھول جائیں فیضباد عمل درامت کیس میں حکومت کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی غیر قانونی کران چیف جسٹس کانسی فائزیسہ کا اظہار برہمی رمانکس یہ کہ آپ نے کمیٹی کے ٹی آرز اتنے وسیع کر دیئے کہ ہر کوئی بری ہو جائے گا کہاں لکھا ہے کہ تحقیقات کس چیز کی کرنی ہے کیا تحقیقات سے علاوہ کی کرنی ہے یا کسی اور چیز کی اس افسار کیا وفاقی حکومت نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کب بنائی اٹانی جنرل نے بتایا کہ 19 اکتوبر کو کمیٹی تشکیل تھی چیف جسٹس نے کہا ہم کمیٹی ریپورٹ کا جائسہ نہیں لیں گے عدالت آپ کا کام کیوں کرے جسٹس اتر من اللہ نے سوالات اٹھائے فیکٹ فائنڈی کمیٹی کس قانون کے تحت بنی چیف جسٹس نے کہا کمیٹی بنا کر صرف ریپورٹ آتی رہیں گی ہونا کچھ نہیں پیز آباد دھرنا کیس ساوک چیرمن پیمرا اب سار عالم کے سماعت کے دوران انکشافات کہا ایک نیجی ٹی وی چینل کو بند کیا تو پیز حمید نے کال کر کے دوبارہ کھولنے کا کہا میرے ساتھ اصل جگڑا یہی تھا دھرنا کے پوری بات لاہور ہائی کورٹ نے ایک درخواست پر مجھے فارق کر دیا چیف جسٹس نے اس افسار کیا کہ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک افسر ملک میں پرتشدد کاروائی چاہتا تھا اب سار عالم نے جواب دیا کہ یہ کہتے ہوئے دل لہو ہوتا ہے مگر میرا خیال ہے وہ یہی چاہتے تھے چیف جسٹس نے چیرمن پیمرا سلیم بیگ کو مقاطب کرتے ہوئے کہا کہ سلیم بیگ صاحب وہ کون تھا جس نے کہا نظر سانی دائر کریں آپ بھی کمیشن کے سامنے پھیش ہوں سچ سہی جان چھوٹ سکتی ہے پیز آباد دھرنا کیس وزارت دفاع اور آئی بی کی نظر سانی درخواستے خواہے چیف جسٹس کازی فائدیسہ نے سماد کا حکم نامہ لکھایا کہا وزارت دفاع اور آئی بی کی نظر سانی درخواستیں واپس لینے کی بنیاد پر خارج کی جاتی ہیں پی ٹی آئی کی نظر سانی درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج پیمرا نے بھی نظر سانی کی درخواست واپس لینے کی صدا کی حکم نامے میں کہا گیا کہ سابق چیرمن پیمرا افسار عالم نے بیان حرفی جمع کر آیا جس میں کہا کہ وہ پیش ہو کر بیان دیں گے افسار عالم نے کہا کہ جس شخص پر الزام لگایا اگر وہ جرہ کرے تو بھی کاروائی کا حصہ بنے گا لاہور میں بڑتی فضائی اولودگی فر ہائی کورٹ کا بڑا اچدام سموگ ایمرجنسی نافذ کرنے اور سموگ کا باعث بننے والی سنتوں کو سیل کرنے کا حکم سرکاری اور نیجی اداروں کے ملازمین کو سائیکل پر دفاتر بلانے کی حمایت موگ کے خاتمے کے لیے ایمرجنسی ہیلپ لائن بنائی جائے سی سی پیو لاہور کو دھوان چھوڑنے والی سنتوں کا ریکارڈ پیش کرنے کا بھی کہہ دیا لاہور آج دنیا میں آلودگی میں صرف پرست ائر کوالٹی انڈیکس چار سو ستائیس ریکارڈ کیا گیا نگران پنجاب حکومت نے صوبے بھر میں سموگ ایمرجنسی نافذ کر دی نگران وزرعالہ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت انصداد سموگ اجلاس ایک ماہ کے لیے تمام سرکاری اور نیجی سکولوں میں ماسک لازمی قرار دے دیا گیا محسن نقوی نے صوبائی وزرعہ کو سرکاری اور نیجی سکولوں کا دورہ کرنے کا حکم دے دیا نواز ٹیپ نو لیگ کی گاڑی سیاسی ٹریک پر لے آئے کہا نو مئی کے ذمہ داروں کے ساتھ کسی قسم کی سیاسی مفاہمت نہیں ہوگی گزشتہ روز اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی لیگی قائد کے ترقیاتی منصوبوں کے ذکر پر شکوے بولے ملکی ترقی کے تمام تر اشاروں کے باوجود کام کرنے کا موقع نہیں دیا گیا پہلے غلام حصاق پھر مشرر اپنے کام نہیں کرنے دیا پاکستان کو موجودہ معاشی اور سیاسی بہران سے نکالیں گے نواز ٹیپ اور مسلم لیگ نون کے رہنماء انتخابی مہم کے دوران اپنی سابقہ کارکردگی کی بنیان پر ووٹ مانگیں گے ٹکٹوں کی تقسیم کے بعد نواز ٹیپ انتخابی مہم کے دوران جلسوں سے خطاب کریں گے مفاہمت کے بادشاہ کا لیگی قائد کو چیلنج آسیو سرداری کہتے ہیں نواز شریف کو وزریاسم نہیں بننے دوں گا پی ڈی ایم بنا کر شہباز شریف کو وزریاسم بنایا لیکن انہوں نے کوئی کام نہیں کیا پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کے لیے کام کیا نواز شاہ میں ایکریکلچر یونیورسٹی قائم کریں گے زلا میں پولیس یونیورسٹی بھی بنائی جائیں گی چھٹھا وارٹر سپلائی ریفرنس میں اہم پیش رفت تتصاب عدالت نے سابق صدر فاکستان آصف علی زرداری سمیت بندرہ ملزمان کو طلب کر لیا ملزمان میں سابق سیکریٹری اجاز احمد کان علی اکبر اجاز میمن علی اکبر عبدالشامل خاجہ عبدالغنی مجید مناحل مجید سمیت دیگر شامل عدالت نے تمام ملزمان کو طلبی کے نوٹس جاری کر دیئے ملزمان کو اٹھارہ دسمبر کو عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت شہبان شریف کو آشیانہ ہاؤسنگ سکیم ریفرنس میں ریلیف ملے گا یا نہیں احتساب عدالت نے سابق وزریاسم کے خلاف ریفرنس پر فیصلہ محفوظ کر لیا ریکارڈ کے مطابق ملزمان پر جرم ثابت ہونے کا امکان نہیں انویسٹیگیشن ریپورٹ کی فائنڈنگ سے اتفاق کرتا ہوں نئے پرسیکیوٹر کا موقع سابق وزریاسم سمید دیگر ملزموں کی بریت سے متعلق پیسنا سات نومبر کو سنایا جائے گا سیاسی کھیل میں لیول پلائنگ فیلڈ کی ڈیمانڈ بڑھ گئی سابق وزریاسم مرادل شاہ کی دھواندار اننگ کہا ہم لیول پلائنگ فیلڈ چھین کر لیں گے آئندہ اتحادی حکومت بنے گی جسے لیڈ پیپلز پارٹی کرے گی بڑی جماعت ہونے کی وجہ سے شباز شریف کو حکومت بنانے کا موقع دیا معیشت کو سنبھالنے کے لیے ہر جماعت کام کر رہی ہے بھارت عالمی ڈرگ مافیاز کے لیے بینک کا کردار ادا کرنے لگا غیر قانونی اسلے کے سوداگر اپنی بلیک منی وائٹ کرنے کے لیے بولی ووڈ انڈرسٹری کو استعمال کرتے ہیں قیدی آسم یونیورسٹی میں فائنینشل ایکشن ٹاسپورٹس کے حوالے سے کانفرنس میں انکشاف ڈاکٹر راچہ کارشیف جنجوہ نے بتایا کہ افکانستان سے پاکستان میں دہشت گردوں کو فنٹ کرنے میں بھارتی ڈرگز مافیا کو استعمال کیا جاتا ہے بجلی مہنگی نہیں بہت مہنگی ہوگی سارپین پر آٹھ ارب روپیسے زائد کا اضافی بوجھ ڈالنے کی تیاری بجلی کی قیمت میں پچپن پیسے پی یونٹ اضافے کی درخواست پر سمات مکمل نیپرانے ایف سی اے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا آداد و شمار کا جائزہ لینے کے بعد حتمی فیصلہ جاری کیا جائے گا موسم بدلتے ہی ڈینگی مشر کے ڈنگ تیک ہے پنجاب میں چوبیس کھنٹے کے دوران دو سو چودہ نئے کیس ریپورٹ لہور میں سب سے زیادہ ایک سو چوبیس نئے کیس سامنے آ گئے راولپنڈی میں پچیس ملتان سولہ اور گشنوالا میں ڈینگی کے چوبیس کیس ریپورٹ فیصلہ بات چاہ ساہیوالتین شیخ پورا چکواز سیارکورٹ میں دو مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق